موسیقی میرے ساتھیوں نے بس اللہ نے مجھے ہمت دی اللہ نے مجھے مولانا سیدھان صاحب ملا دیئے تھے انہوں نے میں بھاگ جاتا یا میں مقابلے پہ آیا تھا انہیں زندگی پر مقابلہ نہیں تھی الزام کا جواب نہیں تھی اعتراض پر اعتراض نہیں کیا رد عمل نہیں تھی چھپ کر کے حارمان کے پیچھ حارمان کے پیچھ ساتھ نہیں چھوڑا قافلے سے نہیں بچھڑا میں اللہ سے بہتر روح کے مجھے کچھ نہیں چاہیے نہ منبہ نہ ستیج نہ شورت اس قافلے کا ساتھ چاہیے میں اس سے بچھڑنا نہیں چاہتا ہر قیمت میں میں اس قافلے کو پانا چاہتا ہوں میں اسے کھونا نہیں چاہتا بہت میں نے اللہ سے کھانا جو میرے اوپر ایسے گھانا آتا ہے کہ پتہ پانی بھوکی اپنوں کی طرف سے اس قدر بس اس مالک نے یہ کرم کیا ایک مجھے بچھڑنے سے بچھا ہے ایک مجھے رق دعمل سے بچھا ہے ہمیں ہر ہر شدت اور سختی میں نرم رہا تھا جو جتنا برا کرتا تھا میں اوپر 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 اچھا ملتا تھا مجھے بتاتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے لیکن میرے چیزے پہ بل نہیں شکر نہیں ملنا حسی سے خوش ہو کر استقبال کرنا اکرام کرنا جو میرے بس محبت تو ختم ہو جاتی ہو تو بس میں نہیں ہے لیکن اللہ نے ایسا فضل فرمایا بہت ہی کرم کیا تو میں اس لئے نہیں سنا رہا ہوں کہ میں کوئی اپنی بڑھ تو میرے سب اولاد و بچے ہو صرف تمہیں سبق کے لئے بتا رہا ہوں کہ حالات کلاتے ہیں نہ منفی ہونا ہے نہ رد عمل کا شکار ہونا ہے نہ کسی کو آگے بڑھتا دے کر حسد کرنا دنیا میں یہ دین بہت زیادہ شہبان منفی جذب بلاتا ہے بہت زیادہ غلط چیزوں کے طرف لے جاتا ہے تھوڑی سی زندگی ہے مر جانے والی کی کیا بڑائی اور کیا چھوٹائی ہے چھوٹے بند کے چلو گے اللہ تمہیں لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کرتے ہیں اور اپنی بارگاہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ قبولیت مقشی ہے لوگوں سے سلہ لوگوں سے امید ختم کر اللہ مقذف فی قلبی رجائک وقت رجائی عنہ سباک حتی لا ارج اور احرام غیر دعا مسلم کہ اللہ سب سے میری امیدیں کٹ کے اپنی ذات کے ساتھ لگا دے کہ تیرے سوا میری نظر اور کسی پر نہ جائے میری نظر صرف تیرے اوپر خالد بن ولید کو جب معذول کیا حضرت عمر میں جنگی اور موک میں تو فرمایا اگر آج میں عمر کے لئے کرتا ہوتا تو میرے اوپر لازم تھا کہ میں میدان چھوڑ کے گھر چلا جاتا لیکن میں تو اللہ کیلئے کر رہا ہوں تم گوار ہو آج کے بعد کوئی منصف قبول نہیں کروں گا اور پہلے سے زیادہ جان مار کے دکھاؤں گا تاریخ کا منفرد کیلہ اور منفرد شخصیت صحف اللہ کا ٹائٹل ہو اور تروار نیام میں ڈال دی جائے اور بظاہر کوئی جرم بھی نہ ہو پھر اس کو سہ کا ساتھ دے کے دکھایا جائے میرے روی پر جب بھی سنگین حالات آتے تھے میں خالد ابن ولید کو سامنے رکھتا تھا ہمیشہ ہمیشہ میں نے ان کی شخصیت کو سامنے رکھا پھر یہ آمارہ سے ہٹا ہے پھر میدان سے یہ واپس پڑا جائے کیا حکمت یہ تو عمر بن خطاب ہے جانتے ہوں کی بس ایک جملہ آکر مدینہ کہا عمر تمہیں میرے ساتھ انصاف بس ایک جملہ پھر لبسی بھی چھپن ساتھ جملہ میں تو انتقال ہو گئے زیادہ عمر بھی نہیں پائی اور ان پر بنو مخزوم کے عورتیں نوحہ کر رہی تھی نوحہ تو بنا ہو چکا تھا لیکن جب حضرت عمر نے سنا تو فرمایا خالد جیسے پر نوحہ کرتی ہیں تو کر اور پھر فرمایا کرتے تھے بعد میں میں نے خالد کو پہچاننے میں خطا کھائی اور مرض الموت میں فرمایا چند صحابہ اگر آج ابو بیدہ ہوتے تو میں انہیں امارت دے کے چلا جاتا اگر آج خالد ہوتا تو میں ان کو امارت دے کے چلا بہت بڑا کردار ہیں تاریخ کا خالد دنویل کون بڑا کردار ہے پیچھے ہٹنا سیکھو آگے بڑھنے کا پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو اللہ آگے بڑھا ہے پیچھے ہٹو آگے بڑھنا اللہ کے تعلق میں آگے بڑھنا مطلوب ہے لوگوں میں محبت بھی اس سے ہم مستقلی نہیں ہیں ابراہیم اللہ علیہ وسلم دعا کر رہا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال اور اپنے بارے میں کہہ رہا ہے اس کی طلب کوئی رہا نہیں ہے اخلاص کے منافع نہیں ہے میرے میں اس کے لئے تدبیریں تدبیروں سے کونیاں ایسا ہوتا ہے اوپر والا کرتا ہے اور ہر ہر منفی پر مصبت ہوتے جاؤ مصبت ہوتے جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے عزت کے محبت کے راستے خورد اور تمہیں محمود بنا کے اٹھائے کمیاں لوگوں کی مل دے نہ اپنوں کی نہ کہے خوبیاں دیکھو خوبیاں دیکھو خوبیاں دیکھو تو تمہیں ناچنے والی کے بھی قدر لا لسی فرما دے انسان بطور ہے انسان قال مجھے قدر ہے تمہارے جذبات ٹریول کریں اپنے سینوں میں نفرت مطلع نہ مذہبی بنیاد نہ نہ کسی کی نافرمانی کی بنیاد اپنے سینوں کو کھڑ لیں برے صغیر کی تاریخ اللہ میں مجھے بڑے بول سے بچا ہے اللہ مجھے بڑے بول سے بچا ہے اللہ مجھے بڑے بول سے بچا ہے برے صغیر کی تاریخ تب پہلا واقع ہے کہ طوافوں نے مدرس میں آکے کھانا بھی کھایا اور طوافوں کے جو ہوتے ہیں لوگوں کو کنجر کہتے ہیں لوگوں کی نکل کر رہا ہوں میں ناقل ہوں میری زبان سے کبھی یہ روز نہیں نکلتا میں نے سب کی زیافت کیا پورے ہمارے تلمبے میں جو بازار حسن ہے ان کے مردوں کو ان کی عورتوں کو ان کی بچیوں کو مدرسے میں نیچے ہال ہے ہمارے بیسمنٹ ہے کنات لگائی ایک طرف ان کے مردوں کو ایک طرف ان کی عورتوں کو سب کو بٹھا کر کھانا کھلایا یہ برے صغیر کی اوساط علمیہ میں پہلا واقع ہوگا انشاءاللہ کہ توافوں کو مدرسے میں بٹھا کر باعزت طریقے پر کھانا کھلایا تو ان کے ایک چودری ہے اس نے بات کی مرد قلیجہ پھاڑ دیا کہنے لگا بدکارانو ہانا لائائی بڑی مہربانی ساری زندگی کنجری سننے دے رہے بدکارانو ہانا لائائی تیری بڑی مہربانی میں نے کہا میرا حصول ہوا ہے یہ ایک جملہ میرا سب پر حصول کرنے وہ اتنے خوش اتنے خوش ہی ہے دوسرا ہے اور کنجروں اور رنڈیوں اور کنجریوں یہ بھی راستہ ہے میں تمہیں کیا بتا ہوں تواف اتنی مظلوم ہے میں تو قریبوں کے دکھایا تھا میری پاہن ہچکیاں رکھتی نہیں کب سے عورت کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے کون اپنے جسم کو بیشتا ہے انسانی نیچری نہیں کوئی اور اپنے جسم کو روزانہ بیشنے کے لیے بازار میں لے رہے ہیں لیکن انہیں نچانے والے میاں صاحب ہیں جولری صاحب ہیں راجہ صاحب ہیں مہر صاحب ہیں جنرل صاحب ہیں ان کے وائٹ کالب پہ کوئی طاق نہیں لیکن اس کے ماتھے پہ تواف کا داقہ لگا ہے تو شاید موت سے بھی دھلنا پائے گا میں نے تو ان میں اللہ کو پایا ہے نفرت کوئی راستہ نہیں ہے مرا دیندار طب کا انتہائی غلا شعوری نفرت کا شکار ہے جس سے اختلاف کرتا اس سے نفرش ہو کرتا ہے اور ان کی عورتوں کا پیغام ہے کہ ہم نے ملنا ہے مولانا صاحب کو میں گیا ہوں ناچنے والی بچیاں ساری ہیں پشلے سات آٹھ سال سے وہاں تعلیم میں نے شروع کروائی ہوئی کوئی اصول تو ہے نہیں اما تو بڑے اصول ہے یہ ہو یہ ہو یہ ہو وہ ہو دیکھیں امر جنسے میں تو سارے اصول ہٹانے پڑتے ہیں پشلے آٹھ سال سے وہاں میں نے تعلیم شروع کروائی ہوئی ہے جمعہ کے دن ایک ساتھی جاتا ہے اور وہاں وہ ساری کٹھی ہو جاتی ہیں تو انہیں تعلیم ہوتی ہے اگر بنتا کلمہ ٹھیک کو کرویا نمازیں سکھائیں غضو بتایا طہارت بتایا غصل بتایا جو وہ کرنے ہیں اور کتنی بچیوں نے توبہ کر کے شادیاں کر کے گھر بسائے لئے اور جو اس وقت ہیں ان کی ایسے جھولیوں پھی کہ یا اللہ کوئی دے دے جو ہماری عزت کا رکھوالا بن جائے اور ہم یہ پیشہ چھوڑتے ہیں ان کے آٹھ لانٹ آنسوں میں کوئی ہمیں پناہ دے دے تو ہم یہ پیشہ چھوڑتے ہیں برے سے برے میں بھی ایمان والا میں اللہ اس کے اندر بستا ہے کہیں میں کہیں اللہ بستا ہے ایک ساتھی نے کہا میرا دل کتنے دفعہ جملے میں رو چکا کہنے لگا انہا مولوین ساڑھا کل ساڑھا اللہ کھوڑ لیا اور مولوین انہا مولوین ساڑھا کل ساڑھا اللہ کھوڑ لیا کیا مہربان ہے اللہ اور کیا شدت ہے خطابت میں اللہ سے دور ہی کر دی دور کر دی اللہ تعالیٰ ساڑھا آس دلانا ہمارا کام تھا تمہیں تو آس ہی نٹا دی لوگوں تھے تو میرے عزیزو اس معاشرے کے مصبت فرد پانو چاہے تم دکان پر بیٹھے ہو میرے نزید تم دکان پر بیٹھے ہو یا بخاری کے سامنے بیٹھے ہو اگر تم یہاں وہاں دونوں جگہ اللہ کو راضی کر کے چلے ہو تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں تمہارے بہتبہ میں کوئی کمی کوئی تمہارے برتبہ میں کوئی کمی کوئی موسیقی موسیقی